اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ محمد وعلا علیہ سیدہ محمد وعلا سیدہ محمد ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سے نہ مانگے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں اس کو اور طریقت والوں نے دیکھا جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے بیٹھ کے آقا جی وقفوں میں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کی طرح قسم مجھے نہ کھلا لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں خوش ہوتے ہیں جانا خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتا میرا مدی ایسے نگاہ اٹھا کے اللہ تو اس کو کیسے پتہ چلتا اس کے دل میں رکت آ جاتی آسو آ جاتی سمجھ جاتا دیکھ رہے ہیں اتنی قرآن کی فرماتے ہیں اس کے بعد درود پاک نبی کریب ایک درود پاک دس رحمت و ستی دس قنام آمد دس رجبر اچھا جی میں چلتا ہوں میں بڑی کوشش سے آیا ہوں بھائی بھی کہتا ہے رام کرو رام کرو تمہیں تک بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے یا نہیں ہے جانا ضرور ہے بڑا زور رگا رہے تھے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھتے رہتے میں بڑی مشکل سے اٹھتا ہوں پانی مشکل سے پھٹتا ہوں کروٹ مشکل سے بدلتا ہوں اور خدا کی قسم میں سچ بولتا ہوں مجھے ٹھیک نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے جس کا مفروم ہے ہمارے کہنے کو تم نے کہنا ہے یہ تھوڑا شروع ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہتا کہلوایا جاتا اس لئے ادھر سے بات ہے تو اثر ہوتا لوگوں کو مجھے بھی اثر ہوتا امانت ہو جاتی ہے امانت ہو جاتی ہے میں ان کا پیغام پوچھاتا ہوں آپ سے میں تھگیا ہوں اجازت چاہتا ہوں اور ہمارا اعتماد و رشتہ قائم ہوا ہے نبی کریم کی محبت کا یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہے خون کے رشتوں سے زیادہ ہے بس میرے یہی بات ہوتی ہے کیا ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اس طرف خاموش رہنا چاہیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ